کراچی کا ایڈمنسٹریٹر تبدیل ہوگا یا نہیں حتمی فیصلہ کچھ گیر بعد ہوگا وزیراعلا فنبر آدھری شاہ نے مشاہدت کے لیے پارٹی رہنماؤں کا اجلاعات بلا لیا ایمکیم کا سرکاری افسر اور پارٹی رہنماؤں کو ایڈمنسٹریٹر لگانے پر زور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحب نے دو ماہ قبل استیفہ دیا تھا جو تحاد منظور نہیں ہوا سپریم کورٹ میرشہ شریف قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت آج دوپہ ساڑھے بارہ بچے شروع ہوگی چیپ جسس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکھنی بنچ سماعت کرے گا عدالت نے کیس میں آج خصوصی جی آئی جی کے لیے نام طلب کر رکھے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو سلمان شہباز کی گرفتاری سے روم دیا سلمان شہباز کو تیرہ دسمبر تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا حکوم بخیر امجد پرویز نے بتایا کہ سلمان شہباز گیارہ دسمبر کو سعودی ائر لائنز سے وطن واپس پہنچیں گے وزیراعظم شہباز شریفتی زیرستدارت شفاقی غابینہ کا اجلاس آج ہوگا اسیملیوں کی تحلیل کے امکان کے پیش نظر حکومتی لاح عمل پر مشاورت متبقے عرشت شریف کا کیس سے متعلق نئی جی آئی ٹی کی تشکیل کا معاملہ بھی زیر غورانے کا امکان پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی ایک اور کوشش صدر عارف علوی اور وزیر خزانہ ساگدار کی اہم بیٹھاک حکومت نے باز آپتہ مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی دوبارہ قومی اسیملی میں واپسی کی شرط رکھ دی صدر عارف علوی نے کہا بات چیت ہو جائے تو مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کر الیکشن سے متعلق بات کریں حساگدار بولے بات چیت میں ہماری طرف سے کوئی ہچ کے چاہت نہیں مگر مشروط بات چیت نہیں ہو سکتی حکومت کی پالیسی ہے کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے مذاکرات ناکام ہوئے تو اسیملیاں تحلیل کے سوا کوئی راستہ نہیں مولانا فضل رحمان الیکشن میں سب سے بڑی مقاوت ہے سربراوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا ٹوئٹ لکھا ساری پارٹیاں عمران خان کا راستہ روپنے کے لیے اکھٹی ہیں آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا تیسرا مرحلہ میرپورڈیویجن کے تین ازلا میرپور کوٹری اور بیمبر میں صبح آٹھ بجے سے پولنگ جاری شام پانچ بجے تک ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر سکیں گے تیتالیس ہزار تیس امیدوار میدان میں ہیں بارہ لاکھ بستیس ہزار سے زائد ووٹرز ووٹ ڈالنے کے لیے ریجسٹرڈ ہیں ملک میں مکمل اسلامی بینک کاری کے نفاظ کی راہ میں چار کمرشل بینک الائٹ بینک یونائٹڈ بینک حبیب بینک مسلم کمرشل بینک رکاوت کارواری شخصیات میں بینکوں کے جانب سے ذرفات سے واپس نہ لینا شریعت سے متصادم قرار دے گیا چیمین فوریکس اسوسییشن ملک اوستان اور صدر کراجی الیکٹرونک ڈیلرز اسوسییشن محمد رزوان کہتے ہیں چاروں بینک اسلامی بینکنگ کے نفاظ کے وفاقی شرع عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواستیں واپس لیں اور اسلامی بینکاری کو فروق دیں ناروال میں زفروال روڈ چاچو والی سٹاپ کے قریب اس کی کالیج وین کو ٹک کر حادثے کے نتیجے میں پندرہ سے زائے طالبات زخمی اسپتال منتقل ایبت آباد میں سبزی منڈی کے قریب ٹرک اور وین میں تصادم سے سات افتاد زخمی ہو گئے افغان حکومت نے مگوزہ جمعو کشمیر کو پاکستان کا حصہ قرار دے دیا لدہ آخشین کا حصہ قرار تالبان حکومت نے نیا نقشہ جاری کر دیا دنیا کا نقشہ کابل کے چوک میں نس تالبان حکومت کے اقدام تھے سات دہائیوں سے جمعو کشمیر پر قابض بھارت بوخلاہت کا شکار لگتا ہے تالبان وعدے پورے کنے کے قابل نہیں خدشہ ہے دہشتگرد افغانستان کو دوبارہ پاکستان پر حملوں کے لئے لانچنگ پیٹ کے طور پر استعمال نہ کرنے لگ جائیں ترجمان ابلیقی محکمہ خارجہ نیٹ پرائیس کی پریس پریٹنگ کہا انٹرنیشنل بلیٹری ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام سے پاکستان کی دہشتگردی کے خطرات سے لبٹنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنا رہے ہیں نیٹ پرائیس کی پاکستان میں حکومت کی تبدیلی میں کردار ادا کرنے کی ایک بار پھر تردی ملک برمے سردی نے پنجے گار لیے کراچی میں بھی رات اور صبح کے اوقات میں خون کی بڑھنے لگی کوئچہ زوب سیارت کشین میں ہلکی بارش کا امکان کوئچہ میں پارہ ایک ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا ملک کے شمال علاقہ جات کشمیر اور گلگت کے بلند پہاڑ برف سے ڈھگ گئے اس آماد میں بھی سخت سردی اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھن چھائے رہی لہور شیخ خفورہ بنڈی بھٹیاں فیصل آباد زیارکوت ملتان حاول پور سمیت متعدد شہروں میں دھن کے دیرے موٹروے کئی مقامات سے بن رہی کامیشارہ پر بھی چہفی کی روانی متاثر موسیقی